اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو تاج محل کی دلچسپ اور حیرت انگیز خوبیاں بتاؤں گا جو بہت کم لوگ جانتے ہیں تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقعہ ایک مقبرہ ہے اس کی تعمیر مغل باشاشا جہاں نے اپنی بیوی کی یاد میں کروائی تھی اس کا مغل طرز تعمیر ایک بہت ہی اندہ نمونہ ہے اس کی تعمیراتی طرز فارسی ترک بہارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا نوکہ ملاب ہے 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائی تعلیم سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا اس کے ساتھ ہی اس عالمی ثقافتی ورثہ کی ایک جامعہ تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سے ایک بتایا گیا ہے تاج محل کو بھارت کے اسلامی فن کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا گیا ہے یہ تقریباً 1648 میں مکمل تعمیر کیا گیا استاد احمد لہوری کو عام طور پر اس کا معمار خیال کیا جاتا ہے عزیز دوستو دوہزار ساتھ میں ایک بین الاقوامی مقابلے کے ذریعے تیپ آنے والے دور جدید کے ساتھ اجائبات میں آگرہ کے تاج محل کو بھی شامل کیا گیا ہے بہرحال دوستو تاج محل کے دلچسپ خسائل جو آپ کو حیرت زدہ کر دیں گے آپ قائرین کرام کی خدمات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کی خسائل اور خصوصیات بتاؤں آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام آنے والے ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں خطاتی تاج محل کے اندر اور باہر دیواروں پر اللہ تعالیٰ کے 99 اسم گرامی اس خوبصورت خطاتی سے کنندہ ہیں کہ دیکھنے والے کو ورطہ حیرت میں ڈال دیتے ہیں رنگ بدلتا تاج محل بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تاج محل دن اور رات میں مختلف رنگ بدلتا ہے سہر کے وقت تاج محل کا رنگ گلابی اور شام کے وقت دودیا سفید ہو جاتا ہے اس بدلتے رنگوں کو عورت کے مزاج سے تشبیح دی جاتی ہے تاج محل کی تعمیری لاغت تاج محل کی تعمیر میں بائیس سو مزدوروں نے حصہ لیا تعمیر پر بتیس میلین روپیہ لاغت آئی ایک ہزار ہاتھی استعمال ہوئے اور سترہ سال میں مکمل ہوا چار منار عزیز دوستو تاج محل کے منار سیدھے نہیں ہیں بلکہ ایک سائیڈ سے تھوڑے چکے ہوئے ہیں تاکہ زلزلہ سے محفوظ رہیں خوفیہ راستے تاج محل میں بہت سے خوفیہ راستے اور کمرے ہیں جن کو شاہ جہاں کے وقت میں سیل کر دیا گیا تھا اب بھی انڈیا کے حکومت نے ان کو بند کر رکھا ہے اور سیہوں کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے پانی کی ندی تاج محل کے اندر ایک پانی کی ندی ہے جس کا آج تک سراغ نہیں لگایا جا سکا کہ پانی کہاں سے آتا ہے نقشہ تاج محل کی دیواریں میں نار کمرے باغ سب کی ترتیب نقشہ کے اس قدر مطابق ہے کہ دیکھنے والا حیرت زدہ رہ جاتا ہے عزیز دوستو یہاں یہ بات ضرور عرض کرتا چلوں کہ صرف شاہ جہاں اور ممتاز کا مقبرہ نقشہ کے مطابق نہیں ہے واللہ تعالی عالم اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں طالب دعا محمد ادنان آوان اسلام علیکم پاکستان زندہ بعد